اسلام علیکم ناظرین آپ جناب میں بہت بہت خوش حامدید میں ہوں اسد نظامی میرے ساتھ ہیں فضا جمال اور آپ کے جنور تجھے کار علیہ افتہ اجھے جی آج کا پہلا ٹوپک اجھے انٹرو میں تھوڑا سکپ کر رہا ہوں بہت چھوات کیونکہ میں چاہتا نہیں کہ جو ویورز ہیں ان کو اتنا ہم انفرمیشن دیں گھڑی گھڑی دیا کریں گے جب دل کرے گا ایک فارمیٹ پر آپ کو عادت نہ ہو جائے کہ ایسے ایسے ہوگا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے ہاں ایسے بڑا بڑی دلی آرہی اچھا جی پہلا ٹوپک آپ آج کا چائے ہے اور کیوں ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں زندگی میں جو ہم فر گرانٹڈ لیتے ہیں ہم ان کی اہمیت نہیں سمجھ بیٹھتے ہم یہ نہیں سمجھ بیٹھتے کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہوتی ہیں کلچرل اور ہر سوشلی کلچرل ہر لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اس کے لئے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی میں تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ سر میں بڑی دارد ہوتی ہے اس کا ایک ہی حل پہلا بتا ہے تو وہ نہ پینے ڈال ہوتی ہے نہ کچھ اور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چائے پی لیں آپ کو معلوم ہے کیوں سردت بہت ہوتی ہے نا مجھے اس میں کیوں کہ نکوٹین اور کیفین ہوتی ہے نکوٹین کی وجہ سے آپ کا انرڈی لیولز واپس ٹھیک چلے وہ سائسی بات آپ جتنی مرضی کر لیں لیکن کچھ تعلق نہ بھی ہو تو ہم نے بنا لیا ہے کہ چائے سے سردت ہوتی ہے ہم بات آج یہ کریں گے کہ چائے جو ہے وہ ایک کلچرل چیز کیوں ہے جدر بھی آپ چلے جائیں کسی بھی گھر میں چلے جائیں وہاں سب سے پہلے آپ سے چائے پوچھی جاتی ہے یہ بلکہ ایک نعرہ ہے یار اس نے آپ سے چائے نہیں پوچھی اور لوگ بڑے فینڈوں سے چائے بھی نہیں پوچھی ہوں مجھے ایسے بھیج دیا چائے نہیں پوچھی اور اس کے علاوہ اگر چائے پوچھنے تو اس کے اندر ہم کیڑے بھی نکالتے ہیں کیونکہ سب کو اپنی گھر کی چائے ہی آجا کے سب سدھا پسند آتی چائے اگلے کو آئے این آئے اور اس کے اندر مزید ویریشنز جو پاکستان کے اندر کریئٹ ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے جن میں سے میں سب سے اتراز کرتا ہوں جیسے میں ہوں تھوڑا نیگٹیف سا لیکن جو چائے کی پیورست فرم ہے اس کے اوپر تھوڑی ہم توجہ دینے ہی کوشش کریں گے یقین ہے علی اور فیضہ جو ان کی اپنی ورائٹیاں ہوں گی جو وہ چائے پسند کرتے ہیں لیکن اس کے پر ڈسکس کرتے ہیں فیضہ کے پانچ سے آٹھ ٹی بیک ہم نے دو پہ لے آئے ہیں بڑا یہ ہمارا ایک کارنامہ ہے جو ہم نے کیا ہے رمضا میں میں دو ٹی بیکز پیتی ہوں تو بارا چائے کی اوپر بات کرتے ہیں ہاں جی تو ایک تو یہ کہ پہلے میں یہ بتا دوں کہ چائے صرف دم والی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ چائے نہیں ہوتی لیکن اب میں تھوڑا سا آپ کو آج اسد بن کے دکھاؤں گا میرے پاس سٹیٹسٹکس ہیں آج رسچ ہوئی ہے تو یہ پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو پتہ ہے کتنی چائے کنزیوم ہوئی ہے بلیک ٹی ایک لاکھ بہتر ہزار نو سو گیارہ ٹن ایک چیز نہیں جا رہے ہو پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایوریس کام کرنے والا دن کی چائے پیالے ہیں تو پیتا ہوگا جب سے میں دفتر کی زندگی میں بھرتی ہوئی نا تو میں نے دیکھا کہ دفتر چلتے ہی چائے اور کافی پہ ہیں وہ بچارے جو کچن بوئیز ہیں ان کی بس چامتہ ہی ہوتی ہے میری چائے میری چائے اب اس چائے والے کے پاس ایک چالنج ہوتا ہے اس نے ہر ایک کی چائے یاد رکھنی ہے کون کیسی چائے پیتا ہے کیونکہ ہر کوئی ہر ایک ترہ کی چائے نہیں ہے تو اگر اس نے مونگوائی اپنی چائے وہ ایک ٹی بیک کی پیتا اور ساتھ میں ایک ٹھٹانک وائٹنر ڈالے گا تو اگر وہ کچن بوئی بھول جائے کہ وہ چائے کیسی پیتا ہے پھر وہ جس پہ گرج برسکتے ہیں کہ تم نے میری چائے والد بنا دی ملک باقی دنیا ایک طرف اس کی چائے کا مگ ایک طرف اور وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وائٹنر کو دودھ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے اور وہ دھیر سارے وائٹنر میں ٹی بیک پھینکے پی رہے ہوتے ہیں یہ لوگ بلکل ویسے ہی ہوتے ہیں جو دوسری طرح کی محفلوں میں نمکوں کو خوراک سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں ان کا مقام بھئی ہے آپ نے ایک بار بریچھی کی چائے وہ ہوتی ہے جو دم والی چائے اور چائے کو دم کرنا بھی کوئی سان بات نہیں ہوتی اس کے اندر ایک مکسولوجی ہے پوری چائے بنانا بھی ایک چیز آپ اس کے پر روشنی ڈالیں ایک نئی اجاد ہم نے اس ملک میں بنائی اس کو دودھ پتی کہتے ہیں یہ دودھ پتی کیا ہوتی ہے دودھ پتی ہوتی تو بہت مزیقی ہے بلکل بھی نہیں ہوتی ہوتی مزیقی ہے لیکن میں آپ سے متفق ہوں اس کو چائے نہیں کہنا چاہیے وہ چائے نہیں ہے دودھ کے اندر پتی ڈالی جاتی ہے وہ دودھ آپ پی رہے ہیں جس میں پتی کا آپ نے تڑکا لگایا تھوڑا وہ میرے خیال سے بچوں کو بچپن سے عادی کرنے کے لیے کہ دیکھو بیٹا تم نے چائے تو پینی ہے تو بچپن میں کیونکہ وہ اس کے غزہ کا خیال رکھتے ہوئے اس میں دودھ پتی پلانا چونے رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چائے پر ٹرانزیشن کریں چائے کی ایک اٹکشن ہوتی ہے دفتر میں بیٹھے 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 چائے 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 بڑی غلط چیز ہے اچھا آپ لوگ مجھے کاٹ رہی ہیں کہ دو ہزار سات سے دو ہزار سولہ تک میں چھتیس پرسنٹ انکریز آیا ہے ہماری چائے کی کنزمشن دو ہزار سولہ تک میں اور یہ جو کنزمشن میں نے آپ کو بتائی ہے ایک لاکھ بہتر زار ناؤ سو گیارہ ٹن یہ دو ہزار اٹھارہ کی ہے اور جس میں سے چونتیس ہزار ایک سو چھبیس ٹن جو ہے وہ امپورٹ ہوئی ہے یہ ساری باتیں ٹنوں میں ہو رہی ہیں سوچو ٹن کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ دو ہزار ستائیس میں ہم دو لاکھ اکاون ہزار ٹن تک پہنچ چکے ہوں اچھا یہ سارے فگرز ہیں تو دیکھنے میں سننے میں بڑے خوفناک اور حیران کون ہیں لیکن باقی دنیا میں کتنی چائے پی جائے ایک مزل کی بات سے میں آٹ کروں ہماری آپ پاپلیشن کے حساب سے دیکھیں کتنی چائے پی جائے ہوئی ہے ٹنوں کے حساب سے جو چائے پی رہی ہیں آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کوئی چائے فارم ہی نہیں ہے ہم لوگ اپنی چائے ہوگاتے ہی نہیں یہ سارا امپورٹ مال ہے لیکن امپورٹ اس میں بہت کام لکھی ہوئی ہے مقابلے میں امپورٹ تو آپ اس کا اینڈ پروڈکٹ نہیں کرتے آپ اس کو ٹی امپورٹ کرتے ہیں پھر اس کو آپ پروسس کر کے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا آجیں میں نے بات کی ٹی کلچر کی کہ چائے نہیں پوچھی یہ نہیں کیا اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی بڑی چیزیں اسوسیٹ ہوگی ہیں اگر آپ کسی ایک گھر چلے جائیں اور وہاں چائے سرو ہو جائیں اگر وہ صرف چائے دے دی گئے اور اس کے ساتھ کیا نہیں دیا بسکٹ بسکٹ نہیں دیا تو پھر وہ بھی بہت بڑا مسئلہ اچھا ایک قسم کے لوگ ہیں جو چائے نہیں پیتے لیکن وہ چائے بسکٹ کے ساتھ پیتے ہیں وہ پتہ کون سے والے ہیں اور مجھے بڑی پرشانی ہوتی ہے ان کو دیکھیں وہ لیں گے بسکٹ اس کو پورا گوتا دیں گے چائے کھندے اور کرتے رہیں گے چھ دفع دس دفع چھ دفع اور پھر صرف بسکٹ کھائیں گے چائے نہیں پییں گے وہ چائے ضائع کرتے ہیں دیکھیں میں آگا بتا ہوں آپ نا بلکہ کسی دن ایک شو اس طرح کا رکھ لیتے ہیں کہ آپ کو جتنے بسکٹ پسند ہے وہ آپ ادھر میز پر رکھیں اور چائے بھی رکھ دیں میں نے نا ہر ایک کا گناو ہے کہ کونسا بسکٹ پہ کتنی دیر گن کے نکالو تو وہ ڈوبتا نہیں ہے اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ نے بیرزگاری کے دن بھی کافی گزارے جن کے طرح چائے کی ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے دوسری چیز آپ کو بہت کمال کی انفرمیشن دینے لگا ہوں کہ تھوڑے دن پہلی کیونکہ میرا چکر لگا دینٹس پہ اور اس نے دینٹس کے مطابق اگر آپ بلیک ٹی پیو بغیر دود ڈالے پڑتا ہے ایسے کیسے یہ تو مطلب سنس ہی نہیں دینٹسٹ نہیں دوسری اچھا اس کی سنس ہے جب چائے دودھ والی کپڑوں پہ گرتی ہے تو اس کا داغ نہیں جاتا میری دودھ کی ویسے سٹے کر جاتی ہے اس طرح کی بات ہے اچھا پہلے یہ تو پوچھیں کہ چائے آئی کیسے دریافت کیسے ہوئی اچھا ایک لیجنڈ کے مطابق چائنا میں دریافت ہوئی تھی اور وہ سٹوری کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ نکلی زہریلی اب اس کو جب زہر کا اٹاک آنا شروع وہ بہوش ہونے لگا تو کہیں سے ایک پتہ اڑتا 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 اس کے موں میں آیا اور اس کی وجہ سے وہ جو زہریلی جو اندر کیفیت تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا پھر اس نے اس پتے کو جب دیکھا تو اس نے کہا اس کے تو میں کچھ کر سکتا ہوں تو پندرہ سو سال پہلے تک جو یہ ٹی لیوز یہ کھائے جاتے تھے میڈیسنل پرپسز کے لیے میڈیسنل بھی ہے مطلب بادشاہوں کی وہ تھی خوراک میں تھا کہ ہم ٹی لیوز کھا رہے ہیں پھر اس کے بعد کسی نے کہا اس کو تو چڑ مڑ کر کے اس کو کھا کے اس کو گرم پانی میں ڈال کے ہم لوگ پی سکتے ہیں پھر یہ مشروب جا دویا یعنی صرف پندرہ سو سال 59 بی سی میں چائنا میں اریجنیٹ ہوئی تھی چائے پتے کھاتے تھے اب ہم جو کہتے ہیں یہ جو تندوری چائے یہ ایک زمانے میں میڈیسنل پرپسز کے لیے یہ چیز جو ہے استعمال کی جاتی تھی اب جو دو دو سو روپے کی برینڈ کر کے ہم بیجنے تندوری چائے ایک زمانے میں یہ میڈیسنل پرپسز اس کا بننے کا طریقہ بہت انٹریسٹنگ ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز جو میری اوبزرویشن ہے وہ یہ کہ چائے پینے کے جو طریقہ کار بھی ہیں وہ بھی بڑے مختلف ہو چکے ایک زمانے میں چائے پینے بڑی ایک اوکیجن ہوتی تھی ٹی ٹائم جسے جو چلیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے گورے سے ایک چیز انہیڈ کی ایک حد تک لیکن گورے سے انہیڈ کرتے کرتے ہیں ہم نے اس کو اپنی طرح اڈاٹ بھی کرنے ظاہر ہے ہم اپنے ٹائپ کے لوگ ہیں اب گورے کا ٹی ٹائم جو ہوتا تھا وہ بڑی ایک کوئی فینسی چیز ہوتی ہے چار بجے وہ جی پوری پوری ٹرولیاں لگنی ہے اس کے اندر چائے بھی لگنی ہے پھر چائے سرپ ہونی ہے پھر اس کو بڑی تمیز سے اس کو کنزیوم کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے بھی گھرانوں میں جب کوئی فارمل اوکیجن ہوتی ہے جب کوئی خاص طور پر جب کوئی رشتر اوستے والی بات ہوتی ہے اب تب ٹی سائٹ نکلتا ہے امی کے جائز کا ٹی سائٹ جو آپ کا چائنا ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور اس کے اوپر بڑی جو ایسے میڈل کلاس میں لکڑی کی علماریوں میں سجا ہوتا ہے اور ایک آنکھ ہوتی ہے اس کے اوپر ضرور یوں کہ یار یہ اس نے توڑ دیا ہے کسی سے رشتہ نہیں ہو سکتا آنکھ کوئی مسے کی بات ایک جو چینج ہے اب چائے کی اوپر یہ علی ابھی فوراں اپنے اگزامپل دیئے اب چائے کس چیز میں آگئی ہے مگوں میں اب ایک انفرمیلٹی سے آگئی چائے کے اندر اور میرے خیال میں یوتھ نے نا کب سے کنزیوم کرنی کی ہے چائے جب سے ان کو سمجھ آئی یونیورسٹیوں میں کہ جی رات کو جب پڑھائی لکھائی کرنی ہوتی ہے زیادہ ساری تو چائے سے بہتر دوست آپ پہ کوئی نہیں ہے اور وہاں سے یہ مگ کلچر جو ہے بنتے بنتے اب گھروں میں بھی آپ جائیں آپ کی جاتے ہیں انفرمالی چار مگ آجاتے ہیں مختلف سائزز کے مفتر رنگوں کے جہاں کے پڑھے تو اس میں چائے بن جاتی وہ جو ٹی سیٹ والا کونسٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے دوسرا یہ کہ بڑے آہستہ ہستہ میں اپنے آپ کو عادت ڈال رہا ہوں تھوڑا سے میں نے اوپر سی آر میں بھی بتایا پڑھائی ساپ کو کہ میرا والیوم نیچے کر دیا کرے جب میں ناب ہوڑ رہا ہوں کیونکہ چائے پیتے ہیں اگر شروپ شروپ کی آواز تو لطف نہیں ہے آپ وہ تو نہیں کرتے وہ پلیٹ والا برچوالا نہیں اس میں ٹھنڈی جلدی ہو جاتی ہے اچھا وہ نا جو ماہرین کے مطابق میں آج ہی پڑی تھی تو ماہرین کے مطابق چائے سے نا یاداشت بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے جو اس کے نرفز ہیں جو آپ کی یاداشتوں کنٹرول کرتے ہیں وہ انہینس ہوتی ہیں تو پھر میں نے کہا کہ جب رشتہ وغیرہ دیکھنے آتے ہیں چائے لازمی سرف کرتے ہیں سب کو یاد رہے کہ کون کیا کر رہا تھا کس نے کیا پہنے ہوا تھا آپ کو پھر بھی کچھ یاد نہیں رہتا یہ آپ کو کس نے کہا مجھے سب یاد ہے اچھا اس کے علاوہ جب چائے پاکستان میں اور بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم چائے پینہ پسند نہیں کرتے اول تم جب سمجھ نہیں آتی آپ لوگ چائے پینہ کیسے پسند نہیں کرتے جب باہر موسم اچھا ہوتا ہے ہلکی بارش ہو رہی ہوتی آپ کے دل کرتے ہیں آپ ایک چائے کا مگ پکڑے ہیں ساتھ پکوڑے کھائیں وہ جس کر لیتے ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی قانون سازی ہونی چاہیے جو چائے تھنڈی کر کے پیتے ہیں افتوبہ بلسی پیلے مگر بیسک سوال تو یہ کہ جب باہر بارش ہو رہی آپ پکوڑے کھانے تو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ چائے کیسے نہیں پی رہے یا کافی لوگ ہوتے ہیں جو چائے پیتے ہوئے سوچنا پسند کرتے ہیں this is my alone time when I'll sip my tea اور میں سوچوں گے قانون سازی کے اخدار اور بھی لوگ ہیں جو چائے کے اندر ڈیساری چینی ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ نے تو اب شید بھی ڈالنا شروع کر دی چائے کے اندر حالانکہ آپ گرم چیز میں شید ڈالو گے اس کی نیوٹریشن تو فوت ہو جائے back to what I was saying تو یہ لوگ پھر سوچتے کب ہیں اور دفتروں میں کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ چائے اتنی دفعہ بنوا لیتے ہیں تو کچھ لوگ وہ look busy do nothing والے اس موڈ میں آگے بس چائے کا کپ پکڑ کے سکرین کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کوئی سمجھے کہ کام ہو رہا ہے تو بندہ پوچھے اگر آپ چائے نہیں پیتے تو پھر آپ کیسے سکرین کے آگے بیٹھیں وے کام کریں تو اگر آپ لوگ اپنے ہمسفر کی تلاش میں ہیں چلے اپنی کالیگز کو چائے جا کے بنانے کی جو آپ نے بینی نہیں تو فائدہ میں بہت دوے اپنی چائے خود بنانا پسند کرتا ہوں یہ میں پہلی بتا دوں جس کو آ جائے بنانا لیکن پہلی دفعہ میں چاہتا ہوں کہ چائے بندہ خود اپنی طرح سے بنائے خاص طرح آپ کی پہلی چائے دن کے وہ خود بنانے کے وہ تو بہت پرسنل ایک معاملہ ہوتا ہے دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں روشنی ڈالیں وہ جو بہتر قسم کی گرین ٹیز آگئی ہیں اور خاص طرح پر سلمنگ ٹی کیا ہوتی ہے سلمنگ ٹی سے پوٹیاں لگتی ہیں جو کی سیدھی سی بات ہے آپ لوگ سلمنگ ٹی پلیز نہ پیئے وہ بہت انہیلڈی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کھانا جلدی جلدی حضم کر کے بھار بھار نکالتی رہے تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ پتلے ہو رہے ہیں جبکہ یہ بہت انہیلڈی چیز ہیں اس سے اچھا طریقہ میں آپ کو بتاتے ہیں یہ انیچرل سندھیٹک سی کچھ چیز ہوتی ہے بہت بہت بری چیز ہے جو بھی ہے بہت بری ہے تو آپ لوگ گرم پانی پیتے رہیں میرے تو چلتی گرم پانی پہوں آپ لوگ ابلہ ہوا پانی بلکل گرم اس میں سے دھوا نکال رہا عادت بنا لیں اس کو پینے کی وہ سب ٹھیک ہو جائے تو سلمنگ ولمنگ ٹی کی ضرورت ہے آپ نے گرین ٹی کا ذکر کیا گرین ٹی کے اندر گرین ٹی بھی ایک فارمی چائے کی وہ سلمنگ نہیں ہے گرین ٹی چلیں چھوڑیں وہ انٹی آکسیڈنٹ ہے بہت اچھا اور وہ اس لحاظ سے بہت اچھی چیز ہے لیکن ہر چیز کے اندر ظاہر ہے اس کو کمرشل ویلیو دینے کے لیے اس کے اندر ہم کوئی نہ کوئی نہ کسی قسم کی چیز لگا دیتے ہیں آپ کو نو یا دس فلیور ہیں آپ کو میں سینمن کیمومائل منٹ پیچ پتہ نہیں کون پیچ پیچ سٹرابری بڑے بہت اچھا دوسرے یہ کہ ہم ہر چیز کا علاج بلغزا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلانا ہو گیا تو فلانی چیز کھالو یا پیلو نہیں اور ڈیڑھ کلو کڑائی کھا کے ایک گرین ٹی پینے سے کاٹ نہیں لگے گی یہ پکی بات ہے تو کاٹ آتے سمجھایا تھا وہ کیا ہوتا ہے بلکل لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں لوگ جو ہیں وہ ٹی کے ساتھ بڑے پرسنل بھی ہو جاتے ہیں پرسنل اس طرح سے ہو جاتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے کہ اگر جب مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے کہ جی چائے جو ہیں وہ سب سے اچھی میری ہوگی خاص طور پر اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ بیرونیمول جائیں جہاں کو پاکستانی گرانے میں ہو جاتے اتفاق سے آپ سٹیک کر رہے ہیں کوئی آپ کے رشتہ دارے یا جانے والے دوست ہیں وہ آپ کو فرزن کہیں گے جی کہ چائے تو آپ میری ہاتھ کے پییں گے اور آپ کو گھر کی یاد آ جائے گی اور ایسا آج تک ہوا نہیں ہے نہیں اور دوسری بات ہے کہ میں گھر کی یاد بھولانے کے لیے اتنے ہزار میر دور آئے ہوں کیا کر رہے ہو اچھا جب میں چائنہ جا رہی تھی نا تو میں مطلب ویسے سٹوڈنٹ جو ہم نے ساتھ دالیں چاولیں مسالیں سب لے کے جا رہے تھے میں اپنے ساتھ صرف اور صرف یہاں کی پتی لے کے جاتی کیونکہ وہاں پہ یہ والی پتی نہیں واہاں پے ان کے اپنی قسم کی چائے ہوتی ہے یہ جو ہم دودھ والی جو پتی ہوتی ہے یہ وہاں پہ چائنہ کا ذرا بتائیں کہ وہاں جو چائے بنتی ہے وہاں دودھ والی ہوتی ہی نہیں اس طرح دودھ والی بنتی ہی نہیں چائنہ میں جو سنجیان ان کا پروونس ہے جہاں پہ جو پاکستان کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ ہے پھر بھی milk tea کا concept چائنا میں ہے bubble tea کا concept جو کہ تائیوان سے آیا ہو وہ تھنڈی ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے گرم بھی مل جاتی ہے مگر اس میں وہ والی بات نہیں ہوتی تو they have bubble tea they don't have milk tea اچھا اس کے علاوہ میں کیا بات کر رہی تھی اچھا جو چائے جو چائے کیونکہ آپ کو پتہ پاکستان میں نائٹ لائف کا کوئی ایسا سین تو نہیں ہے تو چائے کہ دھابوں پہ ہمارا نائٹ لائف کا سین ہو جاتا ہے اگر آپ رات کے وقت جائیں دھابوں پہ بڑی رونک لگی ہوتی ہے لوگ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتے ہیں شغل میلا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ایک مجھے پتا تھا ایم اے او کالج کے بہار ایک بہت مشہور دھابہ ہے وہاں پہ لوگ بیٹھ کے گھل مل رہے ہوتے ہیں وہ ان سی اے کے پاس بھی تو ان کا کراؤڈ بھی وہاں پہ آتا ہے پھر اس کے بعد چبورجی چوک پہ جو ہے اگر آپ دس سے گیارہ بجے کے بعد جائیں تو وہاں پہ پتھانوں کا وہ جو ہے دھابہ وہاں پہ بڑی رونک لگی ہوتی ہے چبورجی بولے جارہا چبورجی چبورجی چوک پہ اچھا مزے کی بات ہے کہ جو موڈی ہے نا جو ہمارا ابھی الیکشن میں پتا چلے گا اگر وہ ریلیکٹ ہوتا ہے موڈی جی اور ہمارا نہیں ہے ان کا ہے سمول مین ان بیگ اوفیس جو ہے نا ان کا ہمارا نہیں وہ پہلے چائے والا تھا پتا ہے آپ کو اس کے بارے میں یہ مشہور ہے وہ پہلے چائے والا تھا اب وہ جا کے یہ تو بیسے بڑی بات ہے نا کہ مطلب اور ملکوں میں چائے والے پرائیم منسٹر بن سکتے ہیں ہمارے ہاں موڈل بنتے ہیں وہ جو ارشد خان تھے کرکٹر بھی بن سکتے ہیں سر آپ کیا باتیں کاری تو یہ اچھا اگر اکسفورڈ ریٹرن کرکٹر بن سکتی ہے پہلے جو ہے نا آپ کو پتا ہے بہت مشہور ہے ہمارا پارک ٹی ہاؤس جو پہلے انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے تھا وہاں پہ منٹو فیض احمد فیض اور آپ کے احمد فراز احمد عدیم قاسمی یہ سب وہاں بیٹھ کے مطلب ٹی ٹائم بے جاتے تھے اور ادھر ایک کلچر تھا جب یہ جاتے تھے نا تو چائے چوئے کوئی نہیں تو نام اس کا پارتی آلتا وہاں کالوں میں سب کچھ دستیاب تھا لیکن بینے میں چائے نہیں رہی تو وہاں پہ مطلب ایک کلچر کے لیے آپ جاتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ وہاں پہ شہر و شاعریق دوسرے کو سنائیں گے وہاں پہ شاگرد آتے تھے میں بھی ایک دن کھولوں گا اپنا ایک چائے خانواز میں سپائک ٹی ہوگی یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک اچھی بات اس سے نکلتی ہے چائے کی دسکشن سے ماری کہ شاید کئی چیزیں جیسے ہم نے کل کی دن ہی بات کیا تھا کہ ہم کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگوں نے ریڈنگ کلچر چھوڑ دیا چائے کلچر ایک ایسی چیزیں جو شاید ابھی تک برقرار ہے سالہ سال برقرار رہتا رہے گا انشاءاللہ کیونکہ وہ ایک ایسا کانورزیشن پیس ہے جس کے بیسس پہ آپ آئیس بریکر بھی ہیں ایک چائے کی پیالی کے بیٹھے بیٹھے دو لوگ دوسرے کو جان بیٹھتے ہیں وہ چیزیں بڑی اچھی ہیں ابھی تک وہ تو صحیح ہے لیکن یہ جب دھائی لاکھ ٹان امپورٹ ہونے شروع ہو گئی مطلب تو یہ ہمارا کیا بنے گا اس طرح تو چائے نہ حفیم کو نہیں تھا جوڑا جیسا ہم چائے کو جوڑ گئی ہیں چلیں اس کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ ہم ایک کلچرلی ایک چائے اورینٹڈ قوم تو ہیں دو لاکھ ٹان کی بات ہو رہی ہے ایونچولی جو آنے کے لئے دھائی لاکھ ٹان کی بات ہو رہی ہے آن دے آن دے آن دے آن دے ٹھیک ہے آنے دے کوئی نہیں پیتے رہنگے کا مسئل والی بات ہے تو ناظرین اسی بات پہ ہم جاتے ہیں ایک بریک کی اوپر see you after the break welcome back from the break آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب ناظرین آج کے دوسرا ٹاپک دوسرا ٹاپک ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا میں نے ضروری سمجھا کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں خاص طور پہ ایک safe city initiative جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے پچھلے سالی اور اس کے اندر آپ کی close circuit ٹی وی کے ذریعے آپ کی monitoring ہوا کرے گی سی سی ٹی وی لفظ آپ نے یقیناً سنا ہوگا آپ تو لوگوں کے کئی گھرانوں میں عام ہے بلکہ آپ کوئی نیا گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سیکیورٹی کے لیے وہ یہ measures لے رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی کئی measures اب نئے گھروں میں لیے جا رہے ہیں electric fences بھی لوگ لگا رہے ہیں اور ایک normally guard dogs بھی رہے کے سلسلے سے ہٹ کے تھوڑا لوگ اب اس تیس پہ جا رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرے ضرور ہونے چاہیے ہیں اب آیا یہ ہمارے ملک کے اندر بھی کیونکہ ایک سرکالی ریول پہ ہو رہے ہیں تو لوگوں کی personal space invade ہوتی ہے لوگ کیا قوانین ہے کہ یہ consent کرتے ہیں لوگ یا نہیں کرتے ویسے تو حکومتوں کو یہ حق دا ہے کہ وہ سیکیورٹی purposes کے لیے آپ کی recording کر سکتے ہیں اس مد میں کہ ہمیں کسی قسم کی activity monitor کرنی ہو تو اس کے اندر آپ بھی آ جاتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کو monitor کر رہے تھے لیکن اگر ہم صرف امریکہ کی جانب چلے جائیں تو وہاں اگر جو ایڈورٹ شنوڈن والا کیس اگر آپ دیکھ لیں جو نیسے کر رہا تھے اتنے سالوں سے وہاں پہ اور وہ سب کو monitor کر رہا تھا نہ صرف ان کی close circuit monitoring بلکہ فون وغیرہ بھی تھے ہم ذرا محدود رہیں گے پاکستان تک اور اس چیز کی سی سی ٹی وی کیمروں کی اب یہاں پہ ایک شروع ہو گیا ہے mechanism اور سب لوگ اس کو کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا یہ اچھی چیز ہے گھروں کے اندر کرنا اس کا اچھا ہے آیا اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اس کے فائدے تو بہت زیادہ ہیں آپ کی privacy والی بات ٹھیک ہے نقصان بھی ہیں لیکن ایک جو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا نا آپ کو کوئی بھی اپنا startup کھولتے وقت کوئی business کرتے وقت کہ میں تو نہیں بیٹھ سکوں گا اور میرے نہ ہوتے ہوئے پیچھے سے چوری ہوگی ظاہر ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا ہے اس طرح کے مسائل ہونے کام ہو گئے ہیں دوسرا پھر وہ بچے پہ اپنے نظر رکھنا آسان ہو گیا جو کہ ظاہر ہے security safety کے purpose کے لیے بہت اچھی چیز ہے تیسرا اس میں جو ہے نا ایک بہت بڑا فائدہ جو کہ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے اپنے گھر کے بار لگائے ہوئے تھے اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بتایا ہم کچھ بڑا اچھا ملک ہے ہمارا لیکن کچھ جو تھوڑے سے مسائل ہیں کہ پولیس یا اس طرح کے ادارے کئی دفعہ آپ کو harass بھی کرتے ہیں کہ اگر report آئی ہے آپ کے خلاف کوئی تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اشتہاری ہو تو وہ تو ٹھیک ہے پتہ لگے کہیں بھی کسی وقت بھی ہے تو آپ چھاپا مار کے اٹھا لیا لیکن سب کو پتہ ہے آپ اس گھر میں رہتے ہو ادھر جاتے ہو ادھر کام کرتے ہو اگر آپ کے خلاف کوئی complaint آئی ہے وہ آئی بھی دن کے وقت ہے تو رات چار بچے چھاپا مار نہیں کیا ضرورت ہے اس کو فون بھی کرو گے تو وہ آ جائے گا لیکن جنہوں نے گھروں کے بار لگوائے ہوئے تھے جب ان کو پولیس کی وجہ سے وہ harass ہوئے وہ ساری footage جیسے ہی سوشل میڈیا پہ گئی پولیس کو back foot پہ جانا پڑ گیا اور اس کے بعد سے ان کی زمانت اور جو دیگر case تھا وہ بہت آسان ہو گیا ان کے لیے تو اس طرح کے بہت فائدے ہیں آپ صرف دیکھ لیں ابھی یہ داتا صاحب والا جو blast ہوا تھا اس کے کچھ دیر بعد ابھی بلکہ کچھ دن پہلے ہی دو لوگوں کو انہوں نے identify کیا مگر اس سے غلط آدمی کی شناخت ہوئی تھی میں بھی ریسنٹی بات کروں جو بھی ایک دو دن پہلے ہوئے اس کے اندر انہوں نے ایک بندے کو جو handler بھی تھا اور جو بندہ خود تھا اس کی CCTV footage کو back track کرتے وہ اس سے کافی information لیا بلکہ جو اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو ایسے بھی cases میں جانتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ جب safe city کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اتنے بجے اس سڑک پہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو ہمارا کیمرہ یہ والا خراب تھا تو ظاہر ہے یہ تو مسائل چلتے رہیں گے perfect system نہیں ہے لیکن اپنے گھر کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے بالکل ابھی ایک تو terrorism wave سے پہلے بھی چلیں cctv کا تھا مگر تب یہی سمجھا جاتا تھا کہ بس roads پہ ہوگا گھروں میں رکھنے کا یا public spaces جیسے parks وغیرہ cinemas وغیرہ وہاں پہ اتنا strictly concept نہیں تھا پھر ظاہر ہے ہم نے survive تو کیا ہے اس دور کو مگر اس کے aftershocks تو ابھی تک ہیں تو گھروں میں جو cctv کیمرہ لگنے کی ضرورت یہ ہے کیونکہ ڈاکے بھی پڑھتے ہیں گیٹڈ کمیونٹیز میں ڈاکے پڑھ جاتے ہیں اگر آپ کا کیمرہ لگا ہونا تو کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے گا وہ دیکھے گا وہ گئے گا اس کے لئے تو آٹھ کیمرہ لگیں ہو نہ ہو میں پکڑا جاؤں گا تو آپ ویسے ہی بت جاتے ہیں کہ کافی دفعہ اگر بندوں کو کام پہ جانا تھا پیچھے فیملیز کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اٹلیس وہ اس سکون کے سانس کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ کیمرہ چل رہے نہیں چل رہا مگر جو باقی لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا اندر فیملیز سے دوسرا جو فائدہ ہے وہ جو آپ نے بھی بتایا تھا وہ جو نانی کیمز کا ہے وہ ٹیڈی بیر کی آنکھ میں جو ڈال دیتے ہیں یا کسی ٹوئی کے اندر رکھتے تھے ہیں کہ وہ بچے پر نظر رکھ سکے اور اتنی ساری نانیز پکڑی گئی ہیں جو بچوں کے ساتھ برا سلوک کر رہی تھی اور پیرنٹ کو جیسے ہی پتا چلا نانی کو فوراں خارج کیا نانی کی حدت ہے لیکن اس کے علاوہ جو بی بی مانٹر خود ہے جو بچے کی اوپر آپ لگا رہے ہیں اس کی سب سے اچھی بات ہے کہ اس کی میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے کیونکہ تو ایک تو آپ کے فون میں ہر وقت چل رہا ہوتا ہے آپ کہیں بھی ہوں تو آپ فوراں دیکھ سکتے ہیں کہ بچی کیا دوسرا اس کے اندر یہ سب سے چیز ہے کہ اس کے اندر اب جب بچا چھوٹا ہوتا ہے تو روتا بھی جائے تو اتنا ہونچا نہیں روتا آپ کہیں اگر کہیں دور ہیں یا کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر بیس چیز ہوتی ہے کہ آپ کو الیرٹ آجاتا ہے ہاں آپ کو ایک الیرٹ آجاتا ہے کہ وہاں سے آواز امیٹ ہو رہی ہے اور وہ آواز آپ کو پروجیکٹ ہوتی ہے پھر کہ بی بی رو رہا ہے تو آپ فوراں جا کے اس کو پرکوڑل کر سکتے جو ہورر موویز ہوتی ہیں اس میں ایسے گلچز آتے ہیں آواز آرہی ہے پیرنٹ جاتا ہے بی بی تو سو رہا ہوتا ہے آواز کس کی آرہی ہے وہ الگ سکیری بات ہے مگر ایک مزید کی بات باتاتا ہوں جب میں فلائٹ پہ تھی میں واپس آرہی تھی تو میرے ساتھ ایک شخص بیٹھے تھے فلائٹ اتنی ڈلے ہو گئی تھی کہ سب لوگ آپس میں گھلنے ملنے لگے تھے وہی چائے اور شربت سے چائنا سے جمعہ آ رہی تھی تو نا اچھا تو میرے ساتھ بیٹھتے ان کی نا جپان میں دکان تھی تو انہوں نے فوراں فون نکھا رہا انہوں نے کہا میں اپنی دکان دکھا ہوں میں نے کہا دکھانیوں کی تصویریں انہوں نے فون میں ساری سرویلنس فوٹیج کھول کے دکھا دی یہ لابی ہے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہے پھر یہ یہ جگہ ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے اور وہ لائیو اس وقت وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ایک اور چیز میرے خیال میں اب ہم سب کو عوام کو اپنے روئیوں میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے آج کل یہ بہت نوٹس کر رہا ہوں کہ ایسے تمام آفیسز شاپس جہاں پہ یہ کیمراز لگے ہوتے ہیں اگر کسی کی کوئی چیز موبائل کوئی رنگ کچھ غائب ہو جائے تو حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ کیمراز لگے ہوئے ہیں فوٹیج نکلوائیں گے پتہ لگ جائے گا کون تھا چیز مل جائے گی لیکن اتنا شور ڈالتے ہیں اور پھر کسی ایک پہ شک کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ آپ جا کے فوٹیج پورا دیکھو کسی ایک پہ اتنی لانتان کر چکے ہوتے ہیں بعد میں جب فوٹیج دیکھتے ہیں یہاں پتہ لگتا ہے کہ بندہ ہی کوئی اور تھا یہاں پتہ لگتا ہے کہ اس دن وہ لے کی نہیں آئے گھر بھول آئے تھے چیز اپنی اور پھر اس سے معافی بھی نہیں مانگتے اس بندے سے جس کو کیوز کر چکے ہوتے ہیں یہ تو ایک ہے دیفینیٹلی اور خاص طور پر بہت ضروری گھروں کی اگر آپ بات کر لیں تو آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ایک سیکیورٹی پوائنٹی فیج ہے دوسرا یہ ایک ڈیٹیرنٹ بھی بند سکتا ہے یعنی کہ اگر گھر جہاں پہ کیمرے لگیں ہوں گھر کے باہر خاص طور پر ایکسرینڈلی اور ایکسپوزڈ ہوں جہاں کے لوگ جو لگاتے ہیں گھر پہ کیمرے جو آؤڈور کیمرہز ہوتے ہیں وہ ویدر پروف بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ لگاتے اس سے ان کے خاص طور پر آپ نوٹس کرنے ہیں ان کے لال بطی بھی جال رہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو گزرے وہاں سے جو خدا نہ خاصتہ کوئی واردات کرنے کے چکروں میں ہے آپ کی اوپر تو وہاں پہ وہ دیکھ کے پہ ڈیٹر بھی ہو جاتے ہیں ایک زمانے میں بیویر آف ڈاغ لکھا ہوتا تھا اب لوگوں نے پلیٹ لگانا شروع کرتی سی سی ٹی وی کیمرہ مونٹرڈ گھا رہی ہے یعنی کہ آپ اگر کریں گے تو ہم آپ کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کے ایک اور حل بھی یہ وہ میں آپ کو توسر ٹوٹکا دے دوں ہم نے کیا وہ ایک جگہ پہ وہ یہ ہے کہ آپ جو کیمرے ہوتے ہیں کچھ آپ کو ڈمی کیمز مل جاتی ہیں ان میں نیچے سیڑڈ لاتا ان میں بتی جل جاتی ہے ان کو کس دیں آپ کہیں پہ تو تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ کیمرے جو ہیں یہ کنیکٹیڈ ہیں اس لیے لوگ ملنے جاتے ہیں کہ آپ پھلی والی باتیں شو پہ کیوں گا رہی ہیں جگاڑی باتیں نہیں جگاڑی تو بڑی یوسفول باتیں ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ یا حکومت یہ کیمرے نافذ کر رہی ہے تو بطور شہری آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ مانیٹر رہے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جگہ جگہ یہ سائنز اور یہ بورڈز وغیرہ یہ لگے ہونے چاہیے ہیں تاکہ آپ اس چیز سے آغاں ہوں کہ آپ کلو سرکٹ ٹی وی کے اندر آپ آ رہے ہیں اگر آپ ویسٹ کے اندر کہیں بھی چلے جائیں آپ یورپ میں کیا چلے جائیں تو وہاں پہ جن شہروں میں بڑے شہروں میں اگر آپ جاتے ہیں وہیں لکھا ہوتے ہیں خاص طور پر لوگ پڑے پریشان ہوتے کہتے ہیں موٹر والے کتنے بیوکوف ہیں کہ انہوں نے لکھ ہی دیا کہ جی کیمرہ ہے ہائیٹ بھئی وہ قانونی طور پر ان کو لکھنا پڑتا ہے وہ ضروری ہوتی ہے چیز لکھنا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ساری چیز مجاب کے اندر ہو رہی ہے جو جیسے ہم میں نے پہلے کہا کہ یہ قانونی طور پر کیسے لوڑے تو الیٹرونک ایویڈنس ڈیٹا ریگلیشن دوزار سولہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہم یہ جو ایویڈنس اور یہ شیئرنگ ڈیٹا کا یہ کانونی طور پر ہم کر سکتے ہیں اگین جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ٹیررزم کی جو ویوائیو تھی اس کے بعد سے اللہ کا شکر ابراہ کابو پائے ہم نے اس کی اوپر لیکن اس کو کابو پانے کے بعد اس کے سیکھنے سے ہم نے کئی اقدامات لی ہیں جس کی ویسے کئی ٹیررزم کی جو ایکٹس ہیں ان کے بعد ہم نے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ کی بہت بڑی کانٹریبیشن ہے تو ہم یہ اس پلیٹ فرم پر میں یہ بتاتا چلوں یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے ہاں انویجن آف پرائیویسی تب ہے جیسے اگر آپ نے نینی کیم والا ذکر کیا تو وہ ایک چھوٹی اجامپل ہے انویجن آف پرائیویسی تو نہیں ہے تو میرا بچہ ہے اگر کسی نہیں نہیں ان دی سینس کہ اگر آپ لیٹسے کسی دفتری انوائرمنٹ میں ہیں اور آپ کو بتائے بغیر آپ کی ہر ایکٹیویٹی منیٹر ہو رہی ہے آپ کو لیٹسے یہ تو ہم نے ہوریفک سٹوری سنی ابھی ریسنٹلی کسی یونیورسٹی کے اندر سے پتا چلے کہ وہاں پہ کسی نے باثرومز میں لگائے ہوئے تھے کیمرے جی وہ ایک خبر آئی تھی تو یہ چیزیں یہ قانونی طور پر یہ انویجن آف پرائیویسی نہ صرف یہ ہیں بلکہ اس بندے کو فوراں اندر کر رہا ہے یہ تو فرض ہے کہ جہاں آپ نے انسٹال کیا آپ نے بتایا ہو کہ یہاں پہ انسٹال نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اب اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت سستی ہو گئی ہے اب مطلب آپ بیس ہزار میں اپنے گھر پہ پانچ کیمرے بھی لگوا سکتے ہو ٹھیک ہے تیسری چیز جو پریویسی والا مسئلہ نا وہ سی سی ٹی وی سے زیادہ وہ تو اب دوسرے اس میں آ رہے ہیں اب موبائل جیسے آ رہے ہیں جس میں یو کین زوم اپ ٹو تھرٹی ایکس جی جی بالکل تو وہ تو اس کا مطلب ہے ہر بندے نے ہاتھ میں دور بھی ان پکڑی ہوئی ہے وہ تو بڑا خطرناک کام ہے اس سے زیادہ خطرناک تھا خطرناک ہے سیف بھی ہے سیف بھی اس زیادہ خطرناک تھا جو یہ گوگل والوں کا بھی وہ اینک آئی تھی گوگل گلاس آپ کو یاد ہے وہ تو بین ہوگی وہ کیوں بین ہوگی بھئی آپ چل رہے ہیں آپ نے کیمران کیا آپ کی اینک میں کیمران لگے تو انہ نے کہا بھئی یہ تو بند کرو نا ملین سی سی ٹی وی کامراز لگے میں اور دو ہزار بیس تک ان کا پلان ہے چار سو ملین سی سی ٹی وی کامراز لگا لینے کا بکھی بھی نہیں ہے پورے ہاں اور اس میں جو ہے انہوں نے نا اچھا کامراز ڈیزائن ایسے کیے میں کہ نا وہ تھرٹی سکس ڈیفرن ٹائپس آف پیپل آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں فیس ریکنیشن ہے اس میں اچھا تو یہ جو شخص ہے نا بی بی سی رپورٹر یا آپ کو مل جائے گی بی بی سی سٹوری اس میں اس نے وہ گیا آثورٹیز کے پاس اس نے کہا میں اپنے اوپر ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے اس کی تصویر لی اور اس کا سارا ڈیٹا بیس جو ہے پاسپورٹ کا نمبر ڈال کے سارا ڈیٹا بیس اس کا فیڈ کیا اس سسٹم میں اور انہوں نے کہا اچھا باپ جائیں اس نے کہا بس ایسی چلے کہ تاہ آپ جائیں تو وہ گیا اچھا اس نے چھتری بھی کھول لی کہ اس کا فیس چھپے سات سے گیارہ منٹ کے اندر اندر اس کو اریسٹ کر کے لے گئے تو اتنی چھوٹی سے ٹائم میں ایک وانٹیڈ آدمی پکڑا گیا اچھا مزے کے بات ہے اس کو پکڑ کے لے گئے نا جس پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اصل میں ایک پروگرام ہے سارا تو اس کو پہلے کنونس کیا کہ نہیں نہیں یہ تھوڑا سا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے بعد میں فاشس سٹیٹس اگر کوئی ہیں دنیا میں تو وہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتی ہیں اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک تو فیس ایک انگیشن والے کیمرہ اتنے زیادہ کیمرہ اوپر سے جیسے یہ دنیا ان کی خواہش کے مطابق کیش لیس ہوتی جا رہی ہے اب آپ کوئی فیزیکل نوٹ شوٹ تو ختم ہو جائیں گے اور سب کچھ سب کچھ آن ریکارڈ ہے تو وہ پیچھے سسٹم سے ایک اڑنا ہے اور اب آپ نہ کچھ خرید سکتے ہیں نہیں یہ تو آپ کو بات وہ کر رہے ہیں جو آلریڈی ہو چکی ہے اب آپ جا کے دیکھیں آپ کی جو ایک پیپر ٹریل تو چیز ختم ہوگی آپ کی ڈجیٹل ٹریلز ہیں سہر بندے کی اور وہ زیادہ سکیری ہیں کیونکہ اچھا چلے تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہا ہوں بچہ یہ گوھر کرنے والی بات ہے کہ امریکہ کے اندر وہ کرتے کہ ہیں امریکہ کے اندر allowed نہیں ہے آپ پہ surveillance لیکن let's say آپ اگر جی میل استعمال کرتی ہیں یا آپ جی میل استعمال کرتے ہیں آپ گوگل کے سرور پہ ہیں آپ کی کوئی ای میلز اور اس میں اٹیشمنٹ ہیں گوگل کرتا ہے کہ وہ کبھی کبھار جو یو ایس سرور ہوتا ہے اس سے باؤنس کرتا ہے جرمنی یا جرمنی سے یوکی جس سیکنڈ آپ کی میل جرمنی چلے گی اور واپس یو ایس آئی جب تک وہ جرمنی میں آپ کا سارا ڈیٹا وہ consume کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں again اسی سے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس طرح کی invasion اور privacy اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹوٹکا میں نے دیئے کیونکہ statistics کم تھے میرے پاس میں نے کہا ویسی زیادہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور مجھے مجھے بڑا مسئلہ ہے اور میں شکر ہے یہ نہیں ہوا but لنڈن میں میرا کافی ٹائم گزرا ہے وہاں پہ میں نے پڑھائی بھی کر رہا تھا تو نیمد روئے اب کیا کریں وہاں پہ میں نے دیکھا systematically اتنا خوبصورت شہر ہے وہ لیکن وہاں پہ وہ شہر نا تھوڑا تھوڑا بدصورت لگنا شروع ہو گیا towards the end اب جب میں recently گیا تھا وہاں جاں جائیں جو آپ کا اشارہ ہے traffic light ہے جو آپ کا telco کا پول ہے یا کوئی ہے وہاں جا کے آپ دیکھ لیں وہاں اتنے اتنے بڑے کیمرے لگے ہیں ایک شہر کو اگلی کرنے کے لیے بھی ان چیزوں کا بڑا اب لہور جیسے شہر جو ہے یہاں پہ درخت ہمارے بڑے اچھے آپ کو کیسا لگے گا یہ safe city project جو ہے وہ اتنی اپنا successful ہو جائے کہ جی پوری mall road کے درخت میں پہ کیمرے 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 لگے ہیں تو یہ تھوڑا یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے ہے کہ شہروں کی جو ہوتی ہے integrity جو ہوتی ہے وہ ان کی خوبصورتی سے ہوتی ہے اور وہ چیز کو ہمیں sacrifice نہیں کرنا چاہیے in the name of surveillance اور in the name of security لیکن ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا بوتا کلچر کو بھی سمجھتے ہوئے جب چائنیز سے پوچھا کہ اتنے کیمرے لگ رہے ہیں تو آپ کیسا محسوس کریں کہ invasion of privacy تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر میں نے کوئی برا کام ہی نہیں گیا تو میں کیوں ڈروں میں تو دھڑلے سے چلوں گا اگر کسی نے برا کام کیا اس کو ڈرنا چاہیے تو یہ تو اچھی بات ہے اس سے تو وائسز ختم ہوں گے ان کے سیف سٹی والے جب اس کی ڈیٹ مارتے ہوئے کی تصویریں لیک کریں گے پھر اس کو پتا نہیں گا چائنیز چلیں کسی اور دن ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے Did you point at me? نہیں نہیں اس بندے کی اوپر سی سی ٹی وی کی اوپر جو ہے میرے کیاپ میں اتنی بات کافی ہے بریک پہ جانا ہے see you after the break Welcome back from the break آپ دیکھ رہے ہیں آپ جناب ناظرین وقت ہو جاتا ہے مسترڈ نیوز کا پہلی خبر آپ کے پاس میری خبر بڑی مزدار ہے اس وقت situation مزے کی ہے پہلے زبداری صاحب اور اس کے بعد شاید خاکان عباسی صاحب نے بہت بھرپور تنقید کی چیئرمن نیب کی کہ انہوں نے انٹرویو دے کیسے دیا اس کے بعد نیب کی طرف سے بیان یہ آیا ہے کہ جی چیئرمن صاحب کی جعوید چودری سے ملاقات ضرور ہوئی تھی لیکن انہوں نے انٹرویو پہلے تو پہلے انہوں نے تردید کی کہ ایسے جواب نہیں تھے جو انہوں نے بتائے ہیں پھر کیا ہے کہ وہ تو انٹرویو تھا ہی نہیں سیرے سے اب یہ بہت مزید کی situation اس لیے ہے کیونکہ ایک تو اس انٹرویو میں بڑی خطرناک باتیں ہیں اگر وہ انٹرویو ہے تو وہ اس طرح کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ میرے پہ حملہ ہوا بھئی ایک عام چلتے پھرتے روڈ پہ کسی بندے پہ حملہ ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر نمبر بھی تھے اتنے کہ وہ کسی کو صدر الیکٹ کروا سکتے اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ ہوا تھا ایک جج کو برائب کرنے کی کوشش ہوئی یا آپ کو تو چاہیے تھا ان کو اندر کروا دیتے تیسری چیز اس میں بہت مزے کی یہ تھی کہ تیسری میں بھول گئے ہوں وہ ایکسائٹمنٹ میں نا سب لے گیا تیسری اکثر بھول گئے تھے اچھا لیکن خیر اس میں جو ایک تیسری بات جو مزے کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوا اگر یہ انٹرویو ہوا ہی نہیں تو جعوید چودری صاحب کبھی یہ کمال تو ہے نا کیوں کر گئے وہ کر گئے انہوں نے کہا جی ہوا ہے مگر یہ جعوید چودری کے ساتھ ان کی نجی ملاقات تھی نا تو اب اس میں ایتھکل جنرلزم بقول ان کے ایتھکل جنرلزم ادھر آتا ہے کہ ایک نجی ملاقات پہ انہوں نے ساری ڈیٹیلز نہیں پتہ نہیں انہوں نے ان کو کہا اگر کہا ہوتا تو پھر تو بالکل نہیں نجی ملاقات کا مطلب کیا ہوا نجی ملاقات کے نا آپ صافی کے ساتھ بیٹھیں آپ کو آف تریکارڈ کہنا پڑتا ہے اچھا انٹرسٹنگ بتا دیا آپ کو سکھا دیا اچھا ایک اور چیز میں جو بتاتا ہوں آپ کو اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ہے اب نیب کیوں پر آپ نے ذکر کیا نیب جو ہے مستقل پسلے جتنے کیسز انہوں نے بڑے بڑے اٹھیں اس میں فیل ہوتی رہی تھوڑی جو فرسٹریشنز ہے نا اس کے بعد ان کا تھوڑا تھوڑا نا اب آپ کو نتیجہ نظر آنا شروع ہوئے گا اب یہ بیانبازی بھی ہونا شروع ہو جائے گی مزید سیاسی بیانبازی بھی ہونا شروع ہو جائے گی ایک پریس کانفرنس بھی اگر آپ ان کی اٹھا لیں اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی شاید ذکر کیا کہ نیب کی طرف سے کوئی مسٹریٹمنٹ ہوئی ہو یا کوئی کسی سے نشان میرے اوپر آجے تو میں اسی وقت رضائن کر دوں گا یہ انہوں نہیں کہا چیرمن نیب صاحب نے میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ نے جتنے کیسز ہائے پروفائل اٹھائیں ہیں خان عباسی صاحب کے ابھی جو جواب تھے وہ سارے پڑھ رہا تھا میں جو سوال انہوں نے پیج کیون جواب تھے تو ایسے کیوں ہیں کہ جب آپ کسی کے اوپر ریکویسٹ کرتے ہیں کوٹس کو ان کو اندر کریں وہ کہتے ہیں آپ اندر کر لیں اندر نیب لاؤ پھر ان کی ریمانڈ ہوتی ہے وہ ہی سائیکل ایک ریپیٹ ہوئی جا رہی ہے اور اس میں انڈ میں کیا آتا ہے سانو کچھ نہیں لبیا میں انٹرویو کی ایک اور بات یاد آگئی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہباز شریف نے آفر کی تھی کہ میں پیسے واپس کر دیتا ہوں بس میرا نام نہ آئے تو بھئی آپ نے آفر لی کیوں نہیں آپ ایسے ملک و ذنورت آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو نیب کی بیٹی انٹرسٹنگ ہے نیب کا دراصل طریقہ کار جو ان کا قانون لکھا گیا تھا اس کے اندر انڈ میں جا کے انہوں نے ایک بات کی کہ نیب کے پاس ایک آثورٹی اگر آپ کی کرپشن ثابت ہو جاتی ہے یا ایک حد تک نہیں بھی ثابت ہوتی تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی پلی بارگین آپ جو رقم تیہ شدہ ہوتی ہے آپ کی اور نیب کے بیچ میں وہ آپ پلی بارگین کر کے مطلب ایک رقم ادا کر کے آپ اس کیس میں سے باہر بھی آسکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک بہت جو امیر ہیں لیٹس اور انہوں نے واقعی میں کچھ چیز کی ہے اور وہ نیشنل ایکس چیکر کو نقصان ہوئے اس سے تو اس کا فائن اور نیب کو ادا کر کے وہ نکل سکتے ہیں کیونکہ جتنی ریکاوری ہوتی اس میں نیب کا کٹ بھی ہوتا ہے تو یہ اب اس طرح کا ادارہ ہے اور یہ نیب کا چرچک وہ آج سے نہیں ہے یہ بڑی دیر سے ہے آج ایکٹیو اس لی ہوں گے کہ ان کے پاس لوگ بڑے مزدار مزدار آنے در آنے شروع جنہوں نے یہ فائل کیا ہے نا انٹرویو چاویے چودری صاحب ان کی بھی تو شورت بڑی مزدار ہے نا وہ بھی تو کہانیاں کمال کی لکھ جاتے ہیں مجھے ان کا ایک وہ کولمبیات ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ لارنس آف ریبیا پتہ نہیں پانچے سال پاکستان میں بھی رہا اور پی آئیے میں نوکری کرتے ایک نٹی یعنی ان کی قریبیلیٹی پہ بات ہو سکتی ہے چلے سینئر صاحب کی ہیں ایسی ایسی بات نہیں کرتے میں لیجنڈ ہیں سینئر صاحب کی نہیں ہے لیجنڈ اور ان کی کبھی ویب سائٹ دیکھی ان کی نمبر ون پہ لیکزہ پہ ایسی بات ہی جاوید چودری ڈاٹ کم ڈاٹ لگ بھی کر دیا آپ نے اچھا دو ہزار تیرہ میں ایک پان بنانے والے کو ارسٹ کر لیا تھا کیوں کیونکہ اس نے جو ہے احترام رمضان آرڈننس کو توڑا تھا اور اب کہیں جا کے یعنی چھ سال بعد ان کو انصاف ملے اور ان کو اب چھوڑ دیا ارہا کر دیا گیا اور جو جج ہیں انہوں نے معافی بھی مانگی اصل میں پانچ دن کی سزا سنائی گئی تھی اس بندے نے کیونکہ کنٹیسٹ کی تو اس کی ہیرنگ ہی نہیں پائے رہی تھی پانچ سال بعد اس کی ہیرنگ دیکھیں ہمارے جو یہ لورکورٹ سسٹم ہے اور باقی سسٹم کے اوپر بھی تھوڑا سا یہ بات جاتی ہے کتنے سال ایک بندے کی ہیرنگ ہی نہیں آئی یہ بڑی افسوسناک بات ہے دوسرا اس طرح کیسز میں اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر رانگ فولی کسی کو رکھا ہو بڑی دیر کے لیے اور سسٹم کی غلطی ہو تو سسٹم پھر کمپنسیشن بھی ادا کرتا ہے یہ مطلب مجھے نہیں پتا ہمارے پاکستانی کانون میں اس کی کوئی پرویجن ہے لیکن انٹرنیشنلی تو ڈیفنیٹلی ہے کہ آپ ان کو سوچیں ایک شخص کے چھ سال ختم ہو گئے ضائع ہو گئے جیل کے پیچھے پان بنانے پہ بڑی شرمناک بات ہے اور اس میں آپ پاکستان میں تو وہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کسی پہ کیس چل رہا تھا کہ اس نے کسی کو قتل کی ہے پتہ لگا کہ وہ گلٹی نہیں تھا جب جاج نے فیضہ سنایا تو پتہ لگا اس سے پہلے کہ اس کو پانسی ہو چکی نہیں جی جی ایسے بتائیں اس کو پیسے کیوں نہیں مل رہے ان کو کیونکہ ہماری پراریٹیز غلیتے ہیں وہ میں آپ کو اگلی مسٹرڈ میں بتاتی ہوا کیا ہے اچھے کچھ ہوا ہے چلیں ٹھیک ہے پہلے میں آپ ذرا ایک خبر دیتا چلوں بلکل ہم نے عمران خان صاحب کی اوپر کئی دفعہ کبھی دیکھا ہے کہ ان کی نا مطلب کے جوش خطاب میں کئی دفعہ کچھ نہ گو اور عمران خان صاحب خود نہیں کئی سیاستدان جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں لیکن وہ یوزلی ہوتی ہیں کہ جی اپنے پیرز کیرد گرد اور اپنے اور جو ہوتے ہیں لوگ اس طرح کسی خاتون کے بارے میں جب کوئی کرتے ہیں کسی قسم کی بات تو مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا ہم نے سیول رہنا ہے آپ اگر کوئی سیاسی رہنمائی اور کسی پارٹی کے اندر ہوتے دار ہیں چلیں آپ حکومت میں نہ ہو آپ پوزیشن میں ہوں آپ تو اس کا یہ آپ کو حق نہیں دار کہ آپ کسی بھی خاتون کے اوپر کسی قسم کے الزام بازی کریں خاص طور پر اتنی قریب کیا کہونا ہے طلال چودری صاحب جو ہیں وہ مشہور ہیں اپنی سٹائل ان کا ذرا ہے تھوڑا سا تھوڑا اوپن ذرا فرینک ہے لیکن ایک جو میں نے ویڈیو دیکھی ان کے کوئی انٹریو چال رہا تھا جس کی اوپر انہوں نے دلی کی نعرے کو ایک انیلوجی ڈراؤ کی وہ میں دراؤں گا نہیں جو انہوں نے کہا فردوس آشک آوان جو صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی کسی کی سنگ پر اشارہ کیا اور ان کی نہیں بہانہ نہیں یہ تو بلکل ٹھیک بات یہ بہانہ تھوڑی ہے یہ تو بلکل سچ ہے کہ آپ کسی کو ایسے کیوں بات کر سکتے ہیں اور کسی خاتون کے اوپر ان کی خلیا یا کسی قسم کی ان کے طور طریقے اوپر کس نہ کر سکتے ہیں اور نون لیگ کی طرف سے ہمیں کیوں اکثر یہ ملتا ہے خوج آسیب کی بھی ایک مشہور وہ سٹیٹمنٹ ہے شیرین مزاری صاحبہ کے خلاف پارلیمنٹ اندر کھڑے ہو کے جس کے بعد میں نے کہتا ہے کسی کو برا لگا ہو تو مجھے میں معذرت چاہتا ہوں انہوں نے بھی ٹویٹ کے ذریعے یہ کہہ دی کسی کو چلیں میں تو کوئی انیلوجی ڈراؤ کر رہا تھا کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں یہ جو معذرت ہے مجھے پہلے بتائیں میں معذرت چاہتا ہوں آپ بولیں نا اور تھوڑا سوچ سمجھ کہ اس طرح کی بیان بازی کریں دیتا تو آپ تو پھر سیاست کے اندر ہیں آپ تو ایک پارٹی کو ریپریزینٹ کرتے ہیں آپ عوام کو ریپریزینٹ کرتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جیزیں تو ہوتی رہی ہیں معافی بھی ہو جاتی ہے سب کو چلتا ہے کوئی پرابلم نہیں یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ ایک دن میں دو دفعہ یا دو دن میں دو دفعہ کہ انہوں نے پہلے ایک جگہ ان کے خلاف بیان دیا اور اس میں بھی بلکل وہ بیان بھی اس طرح کا تھا کہ وہ تھوڑا سا سیکسسٹ بیان تھا اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی اور وہ ہو گئی معافی اس کے بعد شو پہ بیٹھے تو پھر جس بات سے کابو کھو بیٹھے اور وہ ان کے موں پہ پھول ہے انہوں نے زیادتی ہے نہیں غلط بات ہے ایک دن میں دو دفعہ نہیں ہونا چاہیئے نہیں ایک دن میں ایک دفعہ بھی نہیں ہونا چاہیئے تھوڑا سا ہم اس چیز کو میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا اب یہ چیز ختم ہوگی پہلے ہمیشہ سے سیاست کے اندر جب دو یا ڈھائی پارٹیاں ہوتی تھی تو یہ لڑتے 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 ٹی وی کے اوپر بعد میں جا کے ان کی یس ہی ہوتی تھی یہ دوستی آری ہوتی تھی پارلمنٹ کے بعد چائے شاہی بھی چلتی اب مجھ لگتا ہے ان بیانات کی ویسے تھوڑی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں بارال دیکھتے ہیں جی آگے آئی ہوپ اس طرح کے بیاننا ہے سیاست ہے چلنے نے اس کو جہاں چلتی ہاں جی تو میری دوسری خبر یہ ہے کہ نفع کے لیے ڈالر خریدنا یا زخیرہ کرنا ملک سے بے وفائی اور گناہ ہے مولانا تکی عثمانی اس میں جو مزدار بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہوگی وہ کہہ رہے ہیں تو لوگ تو روپے کو بھی زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے روپے کی وہ حیثیت نہیں رہی ڈالروں کی گیم ہے اور جو لوگ ڈالر کو جلا رہے ہیں جو بھی سوشل میڈیا پہ بڑا شوخے ان کے لیے کیا کہیں گے اچھے بیسے مجھے سمجھائیے یہ جو پاکستانیت جاگ بیٹھتی ہے ایک دم سے اگر تو یہ واقعی میں جاگتی ہے تو کوئی یہ نہ لکھے جی کہ میں جو ہوں اپنے جتنے ڈالر یہاں واپس لے کر آ رہا ہوں اور اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ڈالر سارے اپنے باہر سے واپس لے کر آ رہے ہیں تو اس کا ایویڈنس پہ پروائیڈ کریں سوشل میڈیا اسی پلیٹ فارم پہ میں ایسے سینکڑا لوگوں کو جانتا ہوں میں نام بلکل نہیں لے سکتا جن کے کینیڈا میں فلیٹ بھی ہیں جن کی اگر پاکستانیت کے طرح آپ کو شوق ہو رہا ہے سب سے پہلے تو پاسپورٹ ریٹائر کریں اور یہاں آکے واپس سیٹیزن بنیں پھر آکے یہاں پر ڈالر بھی جلائیں وہ سارے اپنے وہ گھر بھی بیچیں وہ سارے پیسے ہیں روپی میں کنورٹ کریں پھر آکے ذرا بات کریں میرے ساتھ میں تو کہتی ہوں کہ آپ تو چلیں سیٹیں مگر اللہ مجھے اور آپ کو علی یہ توفیق دے کہنے کی کہ ہم بھی ایک دن کہیں کہ میں ملک سے باہر جو میرا ڈالر پڑھ واپس پاکستان لاؤں گی میں کون سے سیٹ ہوں نہ آگو میں کوئی ڈالر ڈالر پڑھے ہمیں کون سے سیٹ ہوں پھر اللہ ہم تینوں کو یہ توفیق دے کہ ایک دن ہم بھی یہ بیان مار سکیں آئے ہم لائیں گے ہم لائیں گے پاکستان ہم لائیں گے تھوڑا جب ریٹ بہتر ہوگا تب لیں گے لے ضرور رہیں گے انشاءاللہ چلیں بار آپ کے پاس خبر جی میرے سیڈ نیوز کیونکہ آپ کو پتہ ہے نو وزراء کے گھروں کی ڈیکوریشن کے لیے کس کو نہیں مل رہے پیسے پان والے بھائی کو پان والے بھائی کو نہیں مل رہے پیسے جیسے انس طرح کے اور بھی کافی ہوں گے جن کا جائز حق ہے تو نو وزراء کے گھروں کی ڈیکوریشن کے لیے دو کروڑ تیس لاکھ روپیہ جاری یہ تو بڑے کم سے پیسے ہیں آپ نے فکشرز کی دیکھی آج کل ریٹس کی ہیں ساری در تنخواہیں نہیں آ رہی ہیں یہ تو بڑے کم سے پیسے ہیں مگر میری بات سنیں جب ہماری پرائیورٹیز ہی ہیں کہ ہم نے وزراء کے گھر سے جانے ہے تو جو غریب آدمی کا جو حق ہے وہ سو کیسے میں نہیں آ رہا یہ پیسے میڈیا والوں کو دے دینے چاہیے ہیں جن کی تنخواہیں نہیں آ رہی ہیں اور جن کی پریس کلپ کی ممبرشپ نہیں میں مجھے ایک بات یاد آگئی کہ جو منسٹرز انکلیر ہے نا اسلامباد میں جا ان کی اپنی گھر ہوتا ہے رشائش ہوتی ہے اور باقی پنجاب کے اندر بھی کچھ جگہ ہیں مقصود جہاں پر وہ رہتے ہیں میرا اتفاق ہو کئی دفعہ ملے ملانے ہیں انٹرویو کرنے ہیں کسی چیز کے لیے وہاں چلے گئے پھر نیم ڈروپنگ دو کروڑ تیس لہ گر یہ نو گھروں پر لگا رہے ہیں لگتا بالکل نہیں وہ اندر جاگ رہے ہیں وہ یہ نائنٹین سیونٹیز کی فیل آتی ہے وہاں سے کوئی نئی کچھ ڈیویلپ پہ نہیں کیونکہ انہوں نے اس کے نئے فون اور نئے لاب ٹاپ لے لیں نہیں یہ ڈیکریٹیو فنڈ ہے نا یہ تو ان کے گھر کی دیکریشن مسئلہ وہی ہے نا کہ وہ اس گھر میں رہتے بھی ہیں لیکن وہ اپنا گھر تو نہیں ہے نا یہ جو ان کا گھر ڈیفینس میں ہوگا نا یہ سارے پیسے بہت سرفٹ ہو رہے ہوں گے باقی مجھے اس سے یہ بھی آدھا گیا میں پہلی دفعہ زندگی میں کچھ عرصے پہلے پنجاب کلاب گیا بڑی عشی ہے ادھر تو ادھر تو بہرے سرف کر رہے ہیں ادھر تو موجے لگی خوشی دیکھیں مسلم بچارے ایک دفعہ کٹے چلیں یہ میں ایک ڈسکلیمر دیا ایک میں ڈسکلیمر دیتا چلوں یہاں پہ وہ یہ کہ علی نبی کہا کہ وہ ڈیفینس پیسے اپنے لے کے موف کر دیتے ہیں یہ گین ایک کنسپیرسی ہے ہم بلکل بھی کسی وزیر پہ الزام نہیں لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ ڈیفینس اپنے موف کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اچھا جی میرے پر خبر ایک پڑے نامور صافی بھی ہیں ٹی وی پہ آتی ہیں اور نیجی چینل پہ شو بھی کرتے ہیں اور ان کے کچھ ہی دن پہلے پولیو کی اوپر کچھ ان کا نظریت ہے جو میرے خیال میں ایک ڈیڑھ بندے کو بھی پسند نہیں آیا اور اس کی ویسے ان کی اوپر کافی یہ بات بھی کہ آپ کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی جائی تھی اگن بیس لیس تھی غلط تھی سب کچھ تھا یہ چیز ہوئی کہ یوٹیوب پہل بتا وہ چیز جو تھی وہ ایکسیسیبل تھی تو اب گورنمنٹ نے کچھ یہ سٹیپس لیے ہیں اور انہوں نے وہ جو فوٹیج ہے وہ یوٹیوب سے ہی ہٹانے کا فیصلہ لیے شاید اپیل کر دی ہے وہ ہٹا دی ہے بلکل جی ہٹا دی گئی ہے وہاں سے اس پہ میرا گورنمنٹ سے ایک اور وہ تھی ایک مشورہ تھا کہ اگر آپ نے یوٹیوب سے وہ بیان اٹھا دی ہے تو جہاں وہ بیان بازی ویسے بھی کرتے ہیں وہاں سننی کو آپ مطلب کوشش کریں کہ تھوڑا اس کے اوپر ریگلیشن مزید کرتے ہیں سرکاری افسر تھے وہ ان کی پینجن بند کریں کیونکہ یہ تو ایک پولیو ہم تینوں بہت سنسٹیو ہیں پولیو کے معاملے میں اس ویہے سے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے جب بھی کوئی نیگٹیوٹی آتی ہے تو ہمیں تو بہت تپ چڑھ جاتی ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو بہتر لگ جانا ہے اور دوسرا پتہ نہیں آج سے کوئی پانچ چھے مہینے پہلے تو خبر آئی بھی تھی کہ انہوں نے اپنا سرکاری گھر بھی ابھی تک خالی نہیں کیا ہوا تھا ہاں اب پتہ نہیں کر دی ہے کہ نہیں اس وقت مجسٹریٹ نے کہا تھا ان کو اٹھارا دن کا نوٹس ملا تھا اللہ کرے آپ کر دی ہو اٹھارا دن یہ کب کے شروع ہوئے تھا چھوڑے اچھا میرے خیال میں آپ کے پاس خبر ہے بڑے مزے کی ہے کی ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ سلمان خان جو انڈین آکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بچے چاہیے مگر بچوں کی ماں نہیں چاہیے ٹھیک ہے کمیٹمنٹ ڈشیوز ہوں تو ایسے ہوں ورنہ نہ ہوں بندہ بیسے لیکن بہت بڑی زب دست کر دی اچھا میرے ایک نظریاتی مسئلہ ہے وہ سروگ اسی سے قرا رہے ہیں تو میرے سے مستہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے آپ کو جانتے ہو ماں کو پریفرابلی وہ ساتھ ہی رہتی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے اندر جو بری عادتیں ہیں وہ آپ پن کر سکو اس پر کہ اے ماں دی وجہ تو آئی آنے تو اب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ تو ساری عادتیں سمجھیں گے ہم بیرے پہ ہی ہیں یہ بڑا چھوٹا مسئلہ ہے یہ بڑا چھوٹا مسئلہ ہے وہ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کی جدہا گہرائیں یہ بڑا چھوٹا مسئلہ ہے کمیٹمنٹ ڈشیوز وہ کہتا ہے کہ جو ایکویزن جو مجھے پسان دینا وہ یہ ہے کہ میں ہوں پتر ہو میرا نال ہم یہ عاشی کریں اور اس میں ان کو نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیاہ ہو نہ وہ چاہتے ہیں جب اللہ نہ کرے ان کا کوئی چھوٹے تو وہ اس کو پیسے دھا کرنے پڑے نہ کوئی الیمونی ہو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو ہو میرا اپنا ہو آپ کو پتہ ہے جب ان کی پہلی فلم آئی تھی میں نے پیار کیا اس میں جو ان کے ساتھ جو ایکٹرس تھی ان کے ساتھ شادی کے کارڈ بھی چھپ گئے تھے اور انہوں نے ان ایکٹرس نے منع کر دیا میں شادی نہیں کر سکتی تو وہ شادی کے کارڈ وہیں پہ سب ٹھپ ہو گئے تو میرے خیال سے اس کے بعد کا جو ٹراؤما ہے وہ ابھی تک چلی جا رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے بچے چاہیے ہیں بچوں کی ماں ہی چاہیے ہیں میں یہ بزاد کرتا جاؤں کہ ہم یہ تھوڑا انٹی وائف کومنٹس ہو رہے ہیں انٹی موم کومنٹس بلکل بھی نہیں ہو رہے ہم بلکل بھی ایسی بات نہیں کر رہے بیویاں تو پیچھے پڑی ہی ہیں وہ ماں بھی آگے تو آپ اور میں کیا کریں گے پھر یعنی ہم تو صرف سلمان خان کے بیان کی بات کر رہے ہیں میرے ہم تو زبردست بات ہے اگر آپ یہ کر کے تو آپ ہمیشہ میں تو فین ہوں ویسے بھی سلو بھائی تو سلو بھائی تو کمال ہیں اور میرے کہہ سب خانز میں سے بیسٹ خان تو سلو بھائی ہیں ہم تو باقی سب کو میند کرنی پڑتی ہے سلو بھائی صرف شرٹ تار دے ہیں سیف علی خان وہ میرے پس نگہ خان ہے وہ اتنے انڈر ایٹڈ ایکٹر ہیں ایک دن ہم یہاں پہ ابھی نہیں ذرا الیکشن گزرنے میں پھر اس کے پر بھی ٹاپک کر لیں گے اچھا جی آخری خبر جو ہے وہ میرے پاس ہے ریلوے کی طرف سے جی پتہ چلے ہیں کہ ان کا ریپورٹیٹ خسارہ کتنا گیس کرے اچھا بتا ہے ان نو مہینے میں انتیس بلین کا خسارہ ہے کوئی اور وزیر ہوتا نا تو خان جی نے اس کو بدل لینا تھا ادھر نہیں بدل سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو ریلوے کا منسٹر نہیں رکھا وا انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم رکھا وایا شیغر جی صاحب کو تو لگتا ہے کہ اگر وہ نہ ہونا تو پی ٹی آئی بھی کچھ نہیں ہے اگر وہ نہ ہو تو یہ گورنمنٹ رہی نہیں سکتی ٹک نہیں سکتی اور شیغر جی صاحب کا جو کانفیڈنس ہے نا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اصل میسے ہے نہیں یہی والا کانفیڈنس چاہیے ہمیں شیغر جی صاحب کانفیڈنس صرف انہی کے پاس ٹھیک ہے کسی اور کو نہیں چاہیے اچھا مسئل کی بات ہے میں ایک خبر دیکھ رہی تھی کہ عید کے لیے نا وہ زیادہ ٹرینیں بھی چلا رہے ہیں اور ٹکٹس بھی ہاف پرائس پر کیے ہیں تو اگر ہم اتنے خسارے میں ہیں تو کیا افورڈ کر سکتے ہیں بھوگیاں جو آدھی کر دی ہیں روٹ زیادہ کر دی ہیں بھوگیاں آدھی کر دی ہیں اور یہ ہر سال ہوتے ہیں یہ کوئی نئی انہوں نے فونگاری نہیں ماری ہر سال ہوتا ہے ان سے صرف یہ سوال پوچھ لیں چلیں کسی اور بات کریں کہ وہ جو چائنہ سے انجن آئے تھے ان کا کیا ہو ایسے جی کبھی شیخ رشید کو شو پہ لیں بڑا مزہ آئے ناظرین اسی بات سے آپ سے لیتے ہیں جہازت کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی خدا حافظ کر تشانے کریمی کا صدقہ عطا کر دشانے رہیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں